بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ان خاندانوں کے لئے بہت زیادہ اہم ہے جنہیں بینظیر پروگرام میں ناہل کر دیا گیا ہے یا جنہوں نے ابھی تک ریجسٹریشن ہی نہیں کروا یا جنہیں تین ہفتوں سے جائیں پرطال کا بتایا جا رہا ہے آخر کار ڈینمیک سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتائیں والا ہوں کہ آپ دوبارہ ریجسٹریشن کیسے کروا سکتی ہیں اگر آپ دوبارہ ریجسٹریشن کروانا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ آئند تک لازمی سے واج کیجئے گا لیکن اسے پہلے چینل کو لازمی سے سبسکریب کر لیں اور گھنٹک نشان پر کلیک کر کے آل پر بھی لازمی سے کلیک کر کے رکھئے گا تاکہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی نئی ویڈیو پلوٹ کیا کروں گا اس کا نوٹفیکیشن آپ کو اخت پر مل جائے گا تو ناظرین ڈینمیک سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے تحصیل بار میں ڈینمیک آفس قیم کر دیا گئے ہیں تو اگر آپ دوبارہ ریجسٹریشن کروانا چاہتی ہیں تو آپ نے وہاں پر قیم کردہ تحصیل میں جو ڈینمیک سروے کا آفس ہوگا وہاں پر تشریف لے جانا ہے اور آپ کو وہ ایک فارم دیں گے تو آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے یا آپ وہیں سے بھی وہ فارم فل کروا سکتی ہیں آپ نے اپنی ساری معلومات دینی ہے یا آپ خود بھی ساری معلومات لکھ سکتی ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سے جو جو معلومات مانگیں کہ آپ کی آمدنی مہانہ کتنی ہے تو آپ نے صحیح صحیح معلومات دینی ہے آپ کی زمین کتنی ہے آپ کا بجلی کا بیل تقریباً کتنا آتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے معلومات دے دینی ہے فارم فل کر دینا ہے تو اگر آپ کا غربت کا سکور ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اہلکار دیے جائے گا اور دوبارہ سے آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے یا آپ پہلی دفعہ ریجسٹریشن کروا رہی ہیں تو آپ کے پیسے شروع ہو جائیں گے تو یہ تھی ائی کے اپ ڈیٹ کو اس حوالے تو کمنٹ کریں تھانکس فر وچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی